بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیم ہم اللہ ہوں اللہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام احکام شریعت و دور حاضر کے ساتھ آپ کا میز بان سر فر عباس آپ لوگوں کو سلام آراد آپ پیش کرتا ہے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامت سعید عبدالقاسم رضی صاحب ہمیشہ کی طرح اور حج کے حوالے سے آج ہی اس پروگرام کو ہم نے دوبارہ آگے پڑھایا ہے اور پہلا سوال جو ہم شامل کر رہے ہیں اس پر پروگرام میں وہ یہ کہ عمرہ مفردہ عمرہ مفردہ کے بعد کیا حج کرنا واجب ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کی تین قسمیں ہیں ایک حج قیران ہے اور ایک حج افراد ہے جس کے ساتھ عمرہ نہیں شامل ہوتا ہے یہ پہلے دونوں حج مکہ کے قریب رہنے والوں کے لئے ہیں اور دنیا بھر سے جو جانے والے ہیں ان کے لئے حج تمتو ہے حج تمتو جس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ عمرہ تمتو ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ حج تمتو ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ عمرہ تمتو اور حج تمتو کے درمیان کا عرصہ بہت قلیل ہے کئی مردوں پانچ پانچ شہ چھ دن ہوتے ہیں لیکن دو میں مل کر ایک ہیں لہذا آپ کا احرام پہلا ختم ضرور ہو جاتا ہے لیکن عمرہ تمتو اور حج تمتو کی اس درمیان کے عرصے میں آپ دوسرا کوئی عمرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں نہ کسی زندہ نہ کسی مردہ کی طرف سے یہ اسی طرح سے جیسے ایک نماز کی چار رکتیں ہیں دو رکت ہو گئی ہے تو دو رکت کے درمیان جو ہے کوئی نماز نہیں ہے چار رکت مکمل کرنا ہے تو سمجھنے کہ اسی طرح سے تو کرچہ اس میں احرام ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے تو اب مسئلہ عمرہ مفردہ کسے کہتے ہیں حج والی بات میں نے کر دی عمرہ مفردہ سال بر اچھا حج جو ہوتا ہے موسم میں حج ہے یہ تین مہینے جسے فصل حج یا موسم حج یا عیان حج کہتے ہیں عمرہ مفردہ سال بر میں کبھی بھی کیا سکتا ہے مفردہ اسی لئے کہتے ہیں فرادہ سے بنائے صرف جسے کہتے ہیں نماز فرادہ آکے لے پاکا ہے مفرد یا نہیں ایک عمرہ مفردہ جس کے ساتھ حج نہ ہو تو جس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے احرام پہنا اس کے بعد تواف ہے نماز تواف ہے صحیح ہے تقصیر ہے توافل نسان نماز توافل نسان یہ ساتھ چیزیں عمرہ مکمہ لوگ ہیں تو اب اس کے بعد اس سے حج جوڑا ہوا نہیں ہے لیکن ایک چیز اور ایک مرتبہ لوگ جاتے ہیں حج کے عمرے کے لئے گئے ہفتے بر کے لئے گئے ہیں چار دن کے لئے گئے ہیں تو اب آدمی چاہتا ہے بخیہ دن بچے بھی ایک دن کے اندر آ چار گھنٹے تین گھنٹے میں عمرہ مفردہ ہو گیا ہے زیادہ زیادہ عمرہ کریں مہینے میں آدمی اپنی طرف سے ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے اسلامی خیلنٹ کے منت میں ایک مہینے میں ایک عمرہ مفردہ اپنا لیکن آپ ایک مہینے میں اچھی سو تیس عمرے کر سکتے ہیں الگ الگ ناموں سے الگ لوگوں کی طرف سے والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے دوست کی طرف سے بھائی بیٹ کی طرف سے ایک ہی دور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک مہینے میں اپنی طرف سے ایک ہی کر سکتا ہے اور دو دن میں اپنی طرف سے دو کر سکتا ہے رجب کے مہینے میں انتیس تاریوں کو پہنچا اس نے عمرہ کیا شام کو چاند ہو گیا اگلے دن شابان کی پہنی ہے تب مہینہ بدل گیا تو یہاں ہوں سکتا ہے مہینہ جو اسلامی مہینہ وہ شرط ہے اب یہ عمرہ مفردہ اس نے کیا میں نے کہا نا عمرہ مفردہ صاحب میں کبھی لیکن ایک آدمی جاتا ہے ایانِ حج میں اور عمرہ کر رہا ہے اب ایانِ حج میں اگر اس نے عمرہ کیا ہے اور وہ استدعات رکھتا ہے حج کرنے کی اور حج کی ساری شرائط پوری ہوتی ہے حج کی ساری شرائط پوری ہوتی ہے استدعات رکھتا ہے پیسے وغیرہ سہت کے ادوار سے مال کے ادوار سے تو یہ تمام چیزیں اگر پوری ہوتی ہیں تو یقیناً اس کے اوپر خیوازی ہو جائے گا لیکن اس نے عمرہ مفردہ کیا وہ شرائط برقیہ جو حج کے لیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اس کے لیے تو پھر اس کے بعد جیسے اس کو حج کا ویزا چاہیے ہو ڈاکمنٹیشن اور تمام چیزیں اس کو باقی اس کے اس کے پاس نہیں تو اس پر واجب نہیں ہوگا لیکن اگر ساری شرائط پوری ہو جاتی ہیں جو حج کے لیے ریکوائرڈ ہیں تو عمرہ مفردہ اس نے کیا تو اس کو رکنا ہوگا حج کے لیے حج کا نہ ہوگا اچھا آگا اسی طرح حج کے دوران جو تواف کیا جاتا ہے یا صحیح کیا جاتا ہے تو کیا وہ اوپر کی منزل سے کیا جاتا ہے کیونکہ بہت اچھی بات کہی آپ دیکھیں کہ اب وہ جہیں کچھ منازل بنا دی گئی ہیں حضرت آدم نے کہاں سے کیا تھا حضرت ابراہیم نے کہاں سے کیا تھا رسول خدا نے کہاں سے کیا تھا ہمارے ایمہ نے کہاں سے کیا تھا جو اصل منزل ہے وہی سے کرنا ہے صحیح لہذا اوپر کی منزل سے آپ کا حید نہیں ہوتا آپ کا توافر ہی ہوتا آپ کی صحیح نہیں ہوتی ہے صحیح صحیح یہ تو بہا انوکھا سوال ہے کچھ لیکن اب جیسے کوئی بزرگ والدین کو لے کے جا رہے ہیں اور ویل چہر پر ہیں تو اس رش میں ان کو نہیں موف کر سکتے تو ویل چہر کی بھی اندر اجازت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ہی ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کے لیے آپ خود اپنی طور پر نہیں لے جا سکتے ہیں لیکن ان کے خود وہاں پر جو ہائے کر سکتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں صحیح وہ آپ کو اندر سے کروا دیتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا الگ الگ وقتوں کے اوپر ایک وقت میں تواف کرا دیں ان کا اور اگر تب بھی ممکن نہ ان کے لیے تو پھر اس کے بعد یہ کرنا پڑے گا کہ اوپر سے صاحب کا تواف کوئی کرے مطلب ان کو پکڑا کے ویل چہر سے ایک آدمی اوپر کی منزل سے کرائے اور اسی وقت دوسرا ایک شخص ان کی طرف سے اپنا والا یہ نہیں کہ ایک میں دو تواف ہوگا اپنا کر رہا تو ان کی بھی نیت کر لے گا اپنا کر چکا اپنا کمپیٹ کر چکا ہوں اب اس کے بعد اوپر سے ایک آدمی ان کو ویلچر پر کرا رہا اور نیچے سے یہ ان کی نیابت میں کر رہا تو ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ علامہ بلقاسم رضی صاحب آپ کا کہ پروگرام میں ہم نے آج بہت اہم دو مسائل جو آپ کو تک پہنچا ہے کہ ایک عمر مفردہ کے بعد حج واجب ہے کے نہیں اور دوسرا ہم نے ہمارا ایک سوال تھا کہ یہ جو صحیح ہے یا تواف ہے کیا اوپر کی منزل سے کیا جا سکتا ہے تو اس کی ہم نے مسائل آپ تک پہنچا ہے ابلے پروگرام تک کے لیے مجھے اپنے میزبان زفر عباس کو اور علامہ سعید عبدالقاسم رضی صاحب کو اس پروگرام احکام شریعت اور دور حاضر سے دیجئے اجازت اللہ حافظ فیرمان لے پروگرام چوہ رو